بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ سعاد ترتیب کے اعتبار سے 38 سورہ ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے اس کی 88 آیات ہیں سورہ کے آغاز میں ایک اہم واقعہ کی طرف اشارہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علی لعلان دعوت دین کا کام شروع کیا لوگ آپ کی دعوت پر لبیق کہنے لگے لوگوں کو ظلم اور بربریت کے ذریعے بھی اسلام سے نہ پھیرا جا سکا بلکہ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر جیسے اثر و رسوخ رکھنے والے اور حضرت عمر جیسے جرتمند افراد بھی شامل ہوگے تو مکہ والوں نے اپنی سٹریٹیجی تبدیل کی اور پچیس سرداران قریش کا ایک وفد ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ پیشکش کی کہ آپ اپنے بتیجے سے ہماری مسالحت کروا دیں کہ وہ ہمارے خداوں کو کچھ نہ کہے ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے یعنی ابو طالب نے قریش کا یہ موقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو آپ نے فرمایا میں انہیں ایک بات کہتا ہوں یہ ایک کلمہ کہہ دیں تو عرب و عجم سارا ان کا ہو جائے گا انہوں نے پوچھا کون سا کلمہ تو فرمایا لا الہ الا اللہ اس پر مشرقین کا وفد واہی تباہی بکتا ہوا واپس چلا گیا سورہ کی ابتدائی آیات میں اسی واقعہ کا ذکر ہے کہ ان سرداروں کے انکار کی یہ وجہ نہیں کہ دعوت اسلامی میں کوئی خامی ہے بلکہ ان کا غرور اور تکبر انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے خاندان کے ایک آدمی کو بڑا مان لیں اور اس کے کہنے پر اپنے آباؤ اجداد کا دین چھوڑ دیں سورہ کی ابتدائی آیات میں ان کے غرور اور تکبر کا ذکر کر کے فرمایا کہ ابھی تک انہوں نے عذاب کا مزہ چکھا نہیں ہے وہ وقت زیادہ دور نہیں جب یہ مشرقین اپنے گھر اور شہر میں شکست خردہ بے بسی کی تصویر بنیں رسول اللہ کے سامنے کھڑے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہے ہوں گے یہ تو ہیں ہی کتنے مٹھی بر ان سے پہلے قوم نوح عاد فرعون سمود قوم لوت اور اصحاب ایکہ نے ہمارے رسولوں کو چھٹلایا تھا آج وہ کہاں ہیں اور ان کی شان و شکت کہاں گئی اس کے بعد پی با پی نو پیغمبروں کا ذکر کیا اس سے ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتمنان دلانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا تو دوسری طرف منکرین کو تاریخ سے عبرت حاصل کرنے کی دعوت دی گئی دعوت اور سلمان علیہ السلام کے واقعات میں چند مبہم اشارے اس طرف بھی ہیں کہ اگر کبھی ہمارے کسی رسول نے کسی واقعہ پر کوئی احسارت عمل دیا جو ان کے بلند ترین مقام کے مناسب نہ تھا تو جو ہی انہیں احساس ہوا انہوں نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لیا اگر کوئی پیغمبر اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اسے سرخرو کرتا ہے بلکہ اگر ایوب علیہ السلام کی طرح کی کوئی قسم کھا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے نکلنے کے راستے بھی خود بتا دیتا ہے اس کے بعد تقریباً ایک رکو میں اللہ کے فرما بردار اور سرکش بندوں کے انجام کا موازنہ کیا گیا کہ عالم آخرت میں وہ سرداران قوم جن کی پیروی میں لوگ زلالت کی رہوں پر سرپٹ باگے جا رہے ہیں کل وہ لوگ اپنے پیروکاروں سے پہلے جہنم میں پہنچے ہوئے ہوں گے اور دنیا میں جن اہل اللہ کو وہ حقیر سمجھتے تھے وہ کہیں آس پاس بلکہ دور تک نظر نہیں آئیں گے آخر میں آدم و عبلیس کا واقعہ بیان کر کے کفار مکہ کو بالخصوص اور پوری انسانیت کو بالعموم تکبر کے انجام سے آگاہ کیا جس طرح عبلیس نے آدم پر حسد کیا اور راندہ درگاہ ہوا اسی طرح تم محمد الرسول اللہ پر حسد کر رہے ہو آخر کار تمہارا انجام عبلیس سے مختلف نہیں ہوگا